اسلام علیکم میں ہوں اخترہ باسی اور آپ دیکھ رہے ہیں والڈ سپورٹس پاکستان بھارت کا بنگلہ دیش میں ٹی ٹوئنٹی ٹاکرا شائقی نے کرکٹ کو پاک بھارت تعلقات پر جمعی برف پگلنے کی امید حسن علی کے پہلا ونڈے میچ کھیلنے کے حوالے سے کنفیوجن ختم کپتان بابا رازم نے صورتحال واضح کر دی پاکستانی کپتان ٹیم کو جدید کرکٹ میں ڈھالنے کے لیے پورزم فین ایلن کی دوہاں دار بیٹنگ 29 گیندوں پر 71 رنس کیویز کا بنگلہ دیش کے خلاف کلین سویب مکمل تاریخ دورا دی تین اسٹریلوی کرکٹرز کا آئی پیل 2021 نہ کھیلنے کا فیصلہ جو شہزل ووڈ نے بھی آئی پیل پر انٹرنیشنل کرکٹ کو ترجیح دے دی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے حسن علی کے حوالے سے کنفیوجن دور کر دی ہے جس میں کہا جا رہا تھا کہ حسن علی پہلا ونڈے میچ نہیں کھیل سکیں گے وہ مکمل فٹ نہیں ہیں اور پہلے میچ کے لیے پاکستان ٹین کو دستیاب نہیں ہیں لیکن کپتان بابا رازم نے یہ صورتحال واضح کر دی ہے کہ حسن علی سمیت تمام کھلاڑی پہلا ونڈے میچ کھیلنے کے لیے دستیاب ہیں تاہم ٹیم کی پلنگ 11 پیچ کی کنڈیشنز اور صورتحال کو دیکھتے ہوئے منتخب کی جائے گی سابق کپتان سرفراز احمد کی پلنگ 11 میں شمولیت کے حوالے سے کپتان بابا رازم کا کہنا تھا کہ یہ ٹین کی ضرورت کے پیش نظر ہی فیصلہ کیا جائے گا تاہم دیگر کھلاڑیوں کی طرح سرفراز احمد بھی زیر غور ہیں اور ٹین کو دستیاب ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابا رازم نے تسلیم کیا ہے کہ پاکستان ٹیم موجودہ وقت میں جدید کرکٹ سے ہمہانگ نہیں ہے انہیں تسلسل کے ساتھ ساڑھے 300 رنز ونڈے کرکٹ میں بنانے چاہیے جس کے لیے وہ کوشش کر رہے ہیں اور اس سریز میں پاکستان ٹیم ایک بدلے ہوئے روپ میں دکھائی دے گی اور کوشش کریں گے کہ ہر میچ میں بڑا اسکور بنانے کی عادت ڈالیں آج بارش کے سبب دس اوور سی ایننگز پر محدود ہونے والے میچ میں نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو پینسٹ رنز سے شکست دے کر تین ٹی ٹی ونٹی میچز کے سریز میں کلین سویپ مکمل کر لیا اپننگ بیٹسمن فن ایلن نے انتیس گیندوں پر دس چوکوں اور تین چکوں سمیت دو سو چوالیس شارعہ آٹھ تھی ان کے انداز ٹرائک ریٹ سے اکتر رنز کی دوہندار ایننگز کھیلی جبکہ مارٹن گپٹل نے انیس گیندوں پر ایک چوکے اور پانچ چکوں سمیت چوالیس رنز کی دوہندار ایننگز کھیلی فن ایلن اور مارٹن گپٹل کی جوڑی نے اپنے ٹیم کو پانچ اشارعہ چار دورز میں پچاسی رنز کا برک رفتار اوپننگ سٹینڈ دیا یہ نیوزی لینڈ کا تین ٹی ٹی ونٹی میچز کی سریز میں بنگلہ دیش کے خلاف مسلسل دوسرا کلین سویپ تھا اسے قبل دوہزار سطرہ میں بھی نیوزی لینڈ نے اپنے ملک میں بنگلہ دیش کو تین سفر کے مارجن سے شکست دی تھی واضح رہے کہ نیوزی لینڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان اب تک مجموعی طور پر چار باہمی ٹی 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 سریز کھیلی گئی ہیں اور چاروں ہی سریز میں کیویز نے ایک فتح حاصل کی ہے سریلیا کے تین پلیئرز نے آئی پیل دوہزار اکیز سے دست برداری کا اعلان کر دیا ہے جس میں تازہ اضافہ جوش ہیزل ووڈ ہیں جنہوں نے آئی پیل دوہزار اکیز کھلنے کے بجائے اگلے انٹرنیشنل سیزن کے لیے بھرپور تیاری اور آرام کرنے کا فیصلہ کیا ہے اسے قبل اسٹریلیا کے وکٹ کیپر بیٹسمن جوش فلیپے اور آرڈونڈر میچل مارچ بھی آئی پیل سے دست برداری کا اعلان کر چکے ہیں پاکستان اور بھارت کی ٹیمیں اگرچہ دوہزار باران کے بعد سے باہمی سریز میں ایک دوسرے کے مدے مقابل نہیں آ رہی اور ان کا ٹاکرا صرف آئی سی اور ایش آئی ایونٹس میں ہی ہوتا ہے لیکن پاکستان اور بھارت کی بلین کرکٹ ٹیمیں چار اپریل کو بنگلہ دیش میں ایک دوسرے کے مدے مقابل آ رہی ہیں واضح رہے کہ کل سے بنگلہ دیش میں تین ملکی ٹی ٹوانٹی بلین کرکٹ ٹورنمنٹ شروع ہو رہا ہے جس میں پاکستان اور بھارت کے علاوہ میلزبان بنگلہ دیش کے ٹیم بھی شامل ہے